نے احکامات دیئے ہیں عزیز بھٹی سن ہائی کورٹ نے عزیز بھٹی پولیس سیشن کو احکامات دیئے تھے کہ فہد جو ہمارا سوشل میڈیا کا ہمارا ایکٹیویسٹ ہے ہمارا ورکر ہے وہ پچھلے فہد صدیقی پندرہ دن سے جو ہے اس کو اغوا کیا ہوا ہے پندرہ دن سے اغوا ہوا ہے عدالت نے سن ہائی کورٹ نے احکامات دیئے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر کاٹے لیکن ایک میراج صاحب ہوتے ہیں عزیز بھٹی پولیس سیشن میں اور ہم بڑا جلد ان کے تھانے کے بارے اتجاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا ایک آئینی حق ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جب ایس پی صاحب کہیں گے تو میں کاٹوں گا اتجاز کاٹوں گا تو ایس پی صاحب جو ہیں وہ ایس ایچو میراج کے لیے بہت بڑے ہیں لیکن سن ہائی کورٹ کی کوئی اوقات نہیں ہیں ان ایس ایچو کی نظر میں پھر کہوں گا سن ہائی کورٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب میرا ایس پی بولے گا تو میں جب ایف آئی آر کاٹوں گا میں گزارش کروں گا اور ایک بات میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھائی آپ ہمارے جتنے موبائل فون کھولیں گے آپ جتنی چھانبین کریں گے آپ ہمارے کپڑے اتاریں گے آپ ہمارے گھروں میں گسیں گے آپ ہماری چمڑی بھی اتاریں گے نا تو اس کے اندر سے پاکستان زندہ بادی نکلے گا اس کی کیا بجا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ جو میرا لیڈر عمران خان نے ہے نا اس نے مجھے یہ تربیت دی نہیں ہے کہ پاکستان کی خلاف یا پاکستان کے اداروں کی خلاف کوئی نیگٹیو بات کرنی ہے میں حلفیا کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان نے مجھے ایس خورم شہر زمان کسی بھی میٹنگ میں جو ہماری سپوکش پرسنگ میٹنگ میں ہوتی ہے کبھی بھی انہوں نے کسی کو نہیں کہا انفیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص اداروں کی خلاف کوئی نیگٹیو بات نہیں کرے گا ان کے جتنے موبائل فون کھولنے میرے بھائی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا جو لوگ انٹی سٹیٹ باتیں کر رہے ہیں آپ اٹھائیں ان کو ضرور ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے خلاف کس قسم کی یہ ڈراما بزی لگائی بھی ہے بھائی کیوں آپ بچوں کو فضول کے اندر خراب کر رہے ہیں آپ کیوں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں بھائی ہم پاکستانی ہیں جنہوں نے کرا جنہوں نے سارا تماشا لگایا آج تو ان کو گود میں بٹھایا ہے وہ حصہ دار بنے ہوئے حکومت کے اندر ان کو سب کو جوڑ کے کھٹا کر دی ہے جیسے پتہ نہیں کراچی کے اندر وہ عمران خان کا کچھ اکھاڑ لیں گے اتنا بال برابر بھی نہیں کچھ اکھاڑ سکیں گے آنے والے الیکشنز کے اندر آج میں آپ کو بتا دوں آنے والے الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف دو آزار اٹھارہ سے زیادہ بڑی میجوریٹی لے کر جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئی گی اور صوبہ سندھ جو ہے وہ عمران خان کا ہوگا وزیر اعلیٰ جو ہے صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا آپ اس کی دماغی طور پر تیاری کر لیں